السلام علیکم ویڈیو کے ساتھ چکے ہم امید کرتا ہوں سب بھی خیریت سے ہوگے فٹ ہوگے خوش ہوگے سب برینڈ نیو گیمپلے ویڈیو کے ساتھ چکے جہاں پر آج کی گیمپلے ویڈیو جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ رہنے والی ہے کیونکہ 2024 بھی سٹارٹ ہونے لگے اور 2023 کا بھی انڈ چل رہے تو گیز یہاں پر اس یر کی لاسٹ ویڈیو رہنے والی ہے گیز یہاں پہ اس چینل کے اوپر اور کافی زیادہ خطرناک یہ ویڈیو گیمپلے ہے اس گیمپلے کے اندر آپ لوگ کو پاکستان کے آل لیجنڈز دیکھنے کو ملیں گے جو کہ سیزن 36 کے اندر ہم لوگ گیمپلے کرتے ہوئے دکھائی دیئے ایمورٹ ریوینج ہم لوگوں نے کافی زیادہ کیے اور کافی زیادہ ساٹ پر اپڈیٹ بھی کرتے ہوئے دکھائی دیئے بہت انٹرسٹنگ گیمپلے نکل کے آئے تھی تو ویڈیو کو لائک چیک کر دینا کافی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے اور 15 کے سبسکرائبر جلدی جلدی سے کمپلیٹ کرو یہ ویڈیو تو گیز آپ لوگ کو آج پانچ بجے شام کو ریسیب ہو جائے گی اور دوسرا یہ کہ دوسرا یہ کہ 15 کے سبسکرائبر جیسے ہمارے دن ہوتے ہیں تو گیز یہاں پر ہم لوگ کریں گے 31 دسمبر کو گیز یہاں پر لائف سٹیم یعنی کہ کل کی ڈیٹ میں لائف سٹیم کریں گے اگر ہمارے 15 کے سبسکرائبر دن ہو جاتے ہیں تو لائک 300 سبسکرائبر رہے گے ہیں تو جلدی جلدی سے شیئر وغیرہ کرو تاکہ ہم لوگ کا لائف سٹیم کر سکیں شغل میں لگائیں اور کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے یہ کم سے تو سیزن سٹارٹ ہو جائے گا سیزن 37 بی آر کا اور سارے ہی پلیئرز ریجن لوبی کی طرف چلیں گے اور پھر آئے گا مزہ پھر سے دوبارہ سے ہم لوگ شروعات کریں گے جہاں پر سوٹ پر اپ ڈیٹس کی اور کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا لیکن یہ ہے کہ جس بار تو ہم لوگوں نے نارمال ہی رکھا تھا ہاتھ لیکن نیکس سیزن جو کہ بہت خطرناک مزہ آنے والا ہے اور یو ای ڈی آپ لوگوں کو جہاں پر ڈسکرپشن میں دلیتا ہوں آپ لوگوں کو آپ لوگ جا کے مجھے ریکویسٹ وغیرہ کر دو اور ریکویسٹ وغیرہ میں سب ہی کی ایکسیپٹ کر لیتا ہوں گے یہاں پر اور گلڈ والا سین بھی کر لیتے ہیں بوائز انشاءاللہ لائیو سٹیم پہ ہی تو انجوائے دے گیم پلے تو گیس فرس گیم پلے جو کہ ہم لوگ ڈاوڈی کی طرف ہیں گیس یہاں پر اپٹیشل کاسٹ پاکستان کے جانے والے ہستی ہے گیس یہاں پر دوست بھی ہیں کلوز ہمارے اور ان کے پہلے جو میں یہاں پر سنوش کرتا ہوں کافی پیارے ریڈ نمبر کے ساتھ اور فنش بھی کر دیا تو کئی نہ کئی یہاں پر مجھے اکدم سے فوٹسٹک آتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں تو یہاں پر ٹروگر کے ساتھ بھائی ساکھ جانے تھا ہی پاکستان کے ساتھ اور داوڈی ہی ہے بھائی ساکھ تو ننگو منگو بن کے ساتھ بھی ہیں داوڈی تو اب دیکھتے ہیں بھائی ان کا سکوارڈ بھی یہی پر ہی تھا ابھی کیونکہ پورے چار ٹیم میمبر یہاں پر تھے آئی تنگو انیچے گئے ہیں اور اچھا بلکل اوپر نیچے سے پڑھنا کارڈ اچھ کی ہے لانچر آج بھائی کے اپلاؤں کا ایسپورٹ بننے والے ایسپورٹ پیئر تو لیچ سی دوسرا بھی کیا سونیا آن کرتی کی ہے اس کو اگنور کرتے ہیں اوپر کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ دیکھو ہوا میں داوڈی جی ہمارے اترتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ یہاں پر سو کافی کلوس دوست ہمارے تو اور افیشل کاسپر بھی ہے اور کافی انٹرسٹنگ گیمپلے بھی کرتے ہیں ٹیم پریس جا چکیا کہ یہاں پر داوڈی اب یہاں پر اترے ہیں ان کو روائیز دے دیا گیا تو ان کے سروائیوار میں ان کو بھی تو اب یعنی کے دو پلیئرز ابھی بھی ہیں داوڈی کے علاوہ ایک پلیئر ہے تو دیکھتے ہیں بائیز کیونکہ یہاں پر نیچے سے بھی تھرڈ پارٹی کے جانسز ہیں لوٹ شوٹ بھی چل رہی ہے بھائی کے پاس کیونکہ لوٹ کچھ خاص نہیں ہے ٹرو بار ہے ویسے شاٹ رہی تو ہے لیکن لانگ رنج کی میرے پاس نہیں ہے لیکن کوئی نہ بائیز دیکھتے ہیں کوئی شکل ملک لگاتے ہیں یہاں سے میں آنگ اوپر کی طرف جاتا ہوں اور یہاں پر مجھے اکدام سے پیچھے سے پڑھتی ہے کارٹ پر اور میں دیکھتا ہوں یہاں پر یہ کون اس کا یار اچھا ڈاوڈی ثلی بھی کسی پہنچا ہے یہاں پہ ارے بائیز صاحب چلو گائز یہ بھی گئے اور اس نے میں دیکھتا ہوں کہ ہرڈ سٹارٹ ہو گیا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ ان کے ٹیمیٹس نے ہرڈ سٹارٹ کیا ہے تو میں پوراں سے پہنچتا ہوں لانچ پیڈ لگا کر اور لانچ پیڈ بھی سیدھا ان کے پاس جاتا ہے تو پوراں سے ہاں پر لانچ پیڈ کراتا ہوں اور سکوارڈ وائپ آؤٹ ہمزہ بھی لیکن یہاں پر وائپ آؤٹ اور ریموٹ شموانٹ بھی کر لیا جائیں تو کافی انٹرسٹنگ گیم پلے رہی تھی پہلا سکوارڈ تو کیا گئے یہاں پر نیکس سکوارڈ کون سا رہنے والا آپ لوگوں نے کمیٹ سیکشن روزی بتا رہنا نیکس سکوارڈ جو کہ ڈی اینٹی فریہ کا رہنے والا جو کہ ہم لوگوں نے لگایا تھا کافی خطرناک سٹائل سے یہاں پر میرے ہی ٹیمیٹ یعنی کہ کلاون جو کہ والٹا کئی نے کئی یہاں پر نوپ اٹھو لکھائی دیا تھے تو میں نے اپنے ٹیمیٹ کو پہلا ریوائیو کیا تھا اور ریوائیو کے ساتھ جب وہ انہوں نے چیزیں ٹیکنا سٹارٹ کی تو میں جنپ شاٹ کے ساتھ اور ڈی ایمٹی فریہ ہی تھی یہاں پر فنش کرتے ہیں اور کیونکہ یہ پھر سے دوبارہ سے یہاں پر لینڈ کرتی بھی لکھائی دیتی اور ان کے دو میمبر ہیں اچھا مجھے یہاں پر لگتا ہے کہ ایک ہے لیکن یہاں پر دیمیٹ فریہ ساتھ کڑی ہوتی ان کے میں واپس نیچے ترک چلا جاتا ہوں اور یہاں پر وال لگا کر میل کو بلوک کرتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کہ ابھی نیچے کو جنپ کرے گا یعنی ایک نے جنپ کر دیا ہے نیچے لیکن ابھی بھی دوسرا میمبر جو ہے وہ ابھی بھی اوپر کی طرف یہ اوپر جاتے ہیں میں سائٹ پہ وال کے جنپ کر جاتا ہوں اور وہی چیز وہی غلطی ہو گئے اس سے نیچے گئے اور یہاں پر شوٹ لگے 76 کا ایڈ شوٹ اور نوک اور اسی کے ساتھ فنش کرتا ہوں دیمیٹ فریہ کو بھی نیکسٹ اول لسن رہنے والے ہیں پانچ کے پانچ پلیئرز جو بھی ہیں گزیاں پر ریچن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لکھرلی ابھی چکی جائے گزیاں پر یہاں پر منزل جاتا ہوں لیکن یاں پر مجھے میں دو اکٹھے ہو دیگرلی میں ہاتے ہی کلا تو میرا ٹیمیٹ بھی چلا جاتا ہے گزیاں پر فائٹ لے لگتا ہے مجھے میں ہی اس کو اس کو اس کو لگا نہیں سوڑ لگا تو اس کو لگا تو اس کو پہلی وہ ناک ہوئے اس کو میں اس باڑی لگاتا ہے یہاں پر پر یہ باگٹا یہاں گزیاں پر اور لٹریلی اور یہاں پر اور اس کی ساتھ میں آئے بازیلے پہو گزیاں پر اور یہاں پر بندہ نکلے اور وہ بندہ نکل جیسے ہی میں نے یہاں پر شاٹ لگائے ہیں سگوٹا نے ایبیلیٹی ہن کی لیکن بدامی ہی تھا تو میں نے چلو سکوٹ کو رش کر لو شانی نے دیمٹ فریہ کو فنش کر دیا میں نے بولا جیک ہی رہ گیا مطلب میں رہ گیا ہوں اور اب جیک کے ساتھ اور واقعی میں جیک ہی تھا اور یہاں پر وائپ آؤٹ یہاں پر سکوٹ کم لوگوں نے کر دیا ٹاپ نائن کے اندر ہی آپ لوگوں نے کمیٹ سکشن بتایا کتنا منس لگا گیا دیمٹ فریہ کے ٹاپ ون پر دیکھنے کو مل سکتی یہاں پر سکوٹ کافی سگوڑے کو لگا تھا لیکن مجھے ڈیسرڈوانٹ ہی یہ رہتا ہے کہ یہاں پر ایسرڈوانٹ ہی رہتا ہے کہ یہاں پر ایسرڈوانٹ ہی رہتا ہے اور اوپر سے انہوں کا تھرڈ ممبر بھی آیتا ہے جو مجھے ایمولٹ کر دیتا ہے اور یہی غلطی سر سے بڑی کرتا ہے یہ لڑ بندہ اور یہ جوکر جیڈی کے سکوٹ کا ممبر رہ گیا یہاں پر سو بھائی آپ لوگوں کو دوبارہ کے روائیو ہو کے لازوان دا کون چکے ہم لوگ اور روائیو ہو ہو کے اتر رہے ہیں بھائی ساتھ دوبارہ سے کلیتی اب تو نہیں بیٹھ سکتے جو بھی کر لگا ہے یہاں پر ساٹر اپڑیٹ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اور جوکر جیڈی کو یہاں پر پڑھتا ہے سکس سکس پور کا آگا ہے یہاں پر ایڈ شوٹ کا فیتگڑا سنائپر کا اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر ان کا بھی دھرڈ ممبر جو کے پیچھے اترا تھا تو وہ رہتا ہے اس کو بھی جلدی اس فنش کر لیتے ہیں تو لیڈر اور یہ پہنچتے ہیں کلاؤن اٹھ والٹا وہاں پہ اور وہ چل رہاں ناک کرتی ہے یہی وہ بندہ جس نے ایموٹ کیا تھے تو اس کو جا کے ایموٹ ایموٹ کر لیتے ہیں ٹکا کے تو ایموٹ کرنا آسان ہوتا ہے اور اپنی بار فوراں گلٹی ان کا سروائیور یہاں پہنچتا ہے بائیک پیس اس کو میں ڈیٹسوں کا بائیک اور ہی کروایا تھا ممیشہ کے ساتھ ہی تو بچارہ روایب دینے کے لیے جاتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں اور دھوان ایموٹ کر دیا گیا سکوٹ بائیس جس نے بھی ایموٹ کیا ہے ان کو وہ اندہ دون تر ٹوگنز کے ساتھ یہاں پر رش کرنے کے بارے ہیں سوچ رہے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا ڈیڈی آیا ہوا ہے ڈریکو اور چیکی جگر یہاں پر کلچ بائی کا ایمتن کے ساتھ یہاں پر شارٹ کافی تکڑے ایک ناک ہو چکا اور دوسری کی بھی سونی آن اور دوسرا بھی گیا گا جہاں پا ہے سو دونوں ہی یہاں پر ہیل کرنے کے بارے میں کوش رہے ہیں لیکن میں جو موقع نہیں دے گا گا جہاں بلکل بھی سو بھائی کے ساتھ کے لیے یہاں پر ڈن ہو چکے ہیں میڈک شیڈی بھی چل رہی ہوتی ہیں یہاں پر اچھا یار یکدم سے یہاں پر بندہ نکلے گا ہمارے سامنے یہاں سے اور وہ مشینری کے ساتھ اللہ کا بندہ اتنا دندے قسم کا ایڈ دیئیوں سے میرے ٹیمیٹ کو لیکن یار وہ رش کر جاتے ہیں اور میرے سامنے دیکھتے دیکھتے وہ میرے ٹیمیٹ کو فنش کر گیا یار مجھے پتی نہیں چلتا یار تو میں اس کی طرف اس کو اگنور کرتا ہوں زون کے اندر پہلے آتا ہوں پہلے میں والگ آ کر لیکن وہ بندہ میرے پیچھے پیچھے ہی رش کر رہا تھا اور مزید کی بات یہ ہے کہ ٹیمیٹ اور ٹیم پائپ آٹ ہو چکے ہیں اور ایچ بی ایٹی سکس اور دو پلیئرز ہم لوگ موجود ہیں اب یہاں پر اپنے سکوارڈ کے اور آٹھ کلز بھائی کے یہاں پر کپلیڈ ہو چکے ہیں زون آپ لوگ چیک کر سکتے ہوگی بھی دس پلیئرز سٹیل الائیو ہیں باز یہاں پر اور اب ہم لوگ یہاں سے اوپر جانے کے بارے میں سوچتے ہیں اور یہاں پر کچھے سے مجھے پڑتی ہے شاٹ تو یہاں پر میں دیکھتا ہوں گلوال پری آرڈر یعنی کہ کہیں کہ مجھے اس طرح لگ رہا تھا کیار اووی اور وہی چیز ہوتی ہے اووی ہی ہوتا ہے اور اووی کو یہاں پر ٹوگرن کے شاٹ اور یہاں پر شانور جو کہ میرے ہی دوست ہیں کافی پلوز اور سکوارڈ وائپ آؤٹ اووی کا اور یہاں پر کچھ ایموٹ بھی ہو جائے گا اس کی کوئی دوست ہے گز یہاں پر شغل ملک لیے ایموٹ بھی گز یہاں پر ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے کی ہے بہت مزایا گز یہاں پر گیمپلے کا اووی جا چکے گز